کمرشل پلازوں کے مالکان خبردار فائر سیفٹی انتظامات کو یقینی بنا لیں لا پرواہی کی صورت میں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی زلعی انتظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی ہیں کمرشل عمارتوں کا سروے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بارے میں مزید بتائیں گے عمران ملک عمران ملک بتائیے اس بارے میں نوید نظامی بلکل کمرشل عمارتوں کا جو مکمل سروے ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور فائر سیفٹی علاج جو ہیں ان کا ہونا لازم قرار دی دیا گیا ہے زلعی انتظامیہ کی طرف سے واضح احکامات جاری کر دیا گیا ہے جس میں انارکلی بیڈن روڈ ہار روڈ اور شالم مارکٹ کا جو سروے ہے چار سو پچاس پلازوں کا ابتدائی طور پر یہ جو پلازے ہیں ان کا پہلے سروے کیا جائے گا اور ان میں تمام پلازوں کے فائر سیفٹی علاج جو ہیں وہ چیک کیا جائیں گے ایکزٹ جو ایکزٹ ڈور ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ فی پلازا جو ہے اس کا ایکزٹ ڈور جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ فائر سیفٹی کٹ جو ہے جس میں سموگ جو ہے سموگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہونا لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ وارٹ ٹینک بھی چیک کیا جائے گا جو اس فائر سیفٹی کمیٹی جو ہے اس کو مقاعدہ طور پر متحرک کر دیا گیا ہے فائل کر دیا گیا ہے ڈیسی لاہور سالیہ سید کی طرف سے ہر پندرہ روز بعد جو ہے وہ اجلاس بھی طلب کر دیا گیا ہے اور اس فائر سیفٹی جو کمیٹی ہے اس کو مقاعدہ طور پر جس میں ریسکیو پولیس اور سیول ڈیفینس کے میک میں موجود ہوں گے ان کی کمیٹی بنا کر زلائی سطح کے بعد جو ہے وہ تصیل سطح پر بھی جو ہے وہ کمیٹی بنانے کے کمات جاری کر دیا گیا ہے جس میں جو اسسٹن کمیٹی ہوں گے وہ اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے مگر جو پورے شہر لاہور کے جو پلازے ہیں ان کا مکمل طور پر ڈیٹا جو ہے اس کو اس کی تفصیلات جو ہے اس کے لیے پورا ایک سروے کرنے کے کمات جاری کر دیا گیا ہے اس میں اگر بات ہار روڈ کی کی جائے تو ہار روڈ پر اس وقت جو ہے ستر کے قریب پلازے ہیں جن پلازوں کو غیر قانونی بھی کئی پلازوں کو غیر قانونی بھی قرار دیا گیا مگر اس کے باوجود جس میں تمام پلازوں میں فائر سیفٹی جو ہے اس کے الات ہونا لازم قرار دینے کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اس کے ساتھ انار کلی اور بیڈن روڈ کے جو پلازے ہیں ان کے بھی تمام پلازوں میں فائر سیفٹی جو ہے الات جو ہے ان کو لازم قرار دیا گیا کیونکہ تمام جب بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر ایک ماہ بعد کوئی نہ کوئی آگ برک اٹھتی گیا جس کی وجہ سے یہی بات میں پتا جالتا ہے کہ اس پلازے میں جو ہے وہ فائر سیفٹی الات موجود نہیں گیا جس کے بعد جو ہے وہ سیول ڈیفنس کا جو میک میں ہے اس کی ریپورٹ سپیشل برانچ کے ذریعے کمیشنر آفیس میں لانچ ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ ڈی سی لور کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور ہوم ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کے جواب میں فائل کی جو کٹنگز ہے وہ بقیدہ طور پر وزیرالہ پنجاب کو بجواتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے شالم مارکیٹ کی تو اس میں بھی تمام تر جو پلازے ہیں اس میں فائر سیفٹی الات کے لیے سیول ڈیفنس کو خاص طور پر اس کے سیول ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ایسی سیڈی کو بھی متارک کیا گیا کہ تمام پلازوں میں جتے بھی یہ فائر سیفٹی جو الات ہیں ان کا ہونا لازم قرار دیں جس پلازے میں فائر سیفٹی الات نہیں ہوں گے اس پلازے کے مالی کے حلاف فوری طور پر ابتدائی طور پر پچھا درد کروائے جائے اور فوری طور پر وہاں پہ الات لگوائے جائیں تاں کہ جو بھی ناغانی واقعت پیش آتے ہیں ان سے نپٹا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزانہ کی مد میں کہیں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آگ برر گڑتی ہے اس آگ پہ قابو پانے کے لیے اس پلازے میں شکریہ مران مالک تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے